دنیا کے جدید ترین اور ترقی آفتہ شہر دبائی میں قیامت سے پہلے قیامت کا سما دبائی ڈوب گیا توفانی بارشوں نے تمام ریکارڈز توڑ دیئے نظام زندگی مفلوج کئی لوگ مارے گئے ریڈ الارٹ جاری یہ سب اللہ کا عذاب ہے یا پھر قدرت کے نظام سے چھیڑ چھار کا بھیانک نتیجہ آئیے جانتے ہیں حقیقت کیا ہے ناظرین دبائی میں اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں کہ ریپورٹس کے مطابق 75 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صدیوں کا ریکارڈز ٹوٹنے جا رہے ہیں قیامت کی نشانیاں پوری ہونے جا رہی ہیں یہ دیکھیں سکرین پر نظر آنے والی ویڈیوز دبائی کے ایمریٹس مال دبائی مال اور فراری جیسے کاروں کے دنیا کے مہنگے ترین شو رومز کی ہیں جس کے اندر اربوں روپے مالیت کی گاڑیاں کھڑی ہیں مگر پانین شو رومز کے اندر بھی مکمل طور پر گھس چکا ہے جبکہ ایمریٹس مال اور دبائی مال کے اندر اتنا زیادہ پانی ہے کہ بچے بھی ڈوب کر مر سکتے ہیں باقی دبائی کی بات کیجئے تو وہاں پر تو پانی اتنا زیادہ ہے کہ لوگ اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں آپ لوگ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے لوگ اپنی جانے بچانے کے لیے گاڑیوں کی چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہر طرف گاڑیاں پانی کے اوپر تیرتی نظر آ رہی ہیں بلکل ایسے جیسے پانی پر تیرتے شو پر جبکہ اس کار پر موجود بیٹھے شخص کی گاڑی تو پوری طرح پانی کے اندر دھنس چکی ہے مگر یہ گاڑی کی چھت پر بیٹھ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے سکرین پر نظر آنے والے سارے مناظر شیخ زیاد روڈ اور دبائی کے بریجیز کے نیچے موجود سڑکوں کے ہیں حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ اب لوگ اپنی گاڑیاں ٹیکسیاں امریکن فورڈ ڈالے مرسڈیز بینڈز اور اوڈی کارز نیز ہر قسم کی گاڑیاں چھوڑ کر کسی بھی طرح اپنی جان بچانے کی تگو دو میں مصروف ہیں اب یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ کچھ ریپورٹس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ دبائی نے قدرت کے نظام سے پنگا لیا ہے یہی وجہ ہے کہ دبائی کو آج ان حالات کا سامنا ہے قدرت کے نظام سے پنگا لینے سے مراد یہ ہے کہ دبائی اکثر ٹیکنالوجی سے آرٹیفیشل بارشیں بھی برساتا رہتا ہے شاید اس بار ان سے کچھ ایسا ہو گیا جو ان کے کنٹول سے بھی باہر ہے اس بات میں حقیقت ہو یا نہ ہو مگر تمام تر مناظر کو دیکھ کر ایک بات تو کنفرم ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی مرضی ترقی کیوں نہ کر لے لیکن قدرت کے آگے انسان کا بنایا ہوا ہر قسم کا جدید ترین ترقی آفتہ نظام بھی بے بس ہو جاتا ہے متحدہ عرب امارات کے انفرسٹرکچر کو دنیا کا جدید ترین نظام مانا جاتا ہے جہاں پر آج یہ بدترین صورتحال ہے قدرت کے آگے دبائی بھی کچھ نہیں کر سکتا جس کے مناظر آپ لوگ سکرین پر دیکھ کر بہخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین تفصیلات یہ بتا رہی ہیں کہ اتوار اور پیر سے بارچوں کا یہ سلسلہ امان اور بہرین سے شروع ہوتا ہوا دبائی تک پہنچا جس نے دبائی کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ہونے والی بارش 142 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے جس کو سادہ لفظوں میں بتاتا چلوں کہ اگر روزانہ 5, 7, 10, 12 یا 35 ملی میٹر بارش ہو اور یہ بارش ڈیر سال تک ہوتی رہے تو کل ملا کر اتنی زیادہ بارش دبائی کے اندر 24 گھنٹوں کے دوران ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ سیلابی توفانی بارش کے باعث ایمریٹس کی تمام تر پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں تب ہی تو کسی نے صحیح کہا ہے کہ جب قدرت اپنے رنگ دکھاتی ہے تو انسان کے بنائے ہوئے تمام رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں ذرا سوچئے دنیا کی بلند ترین امارت برجہ خلیفہ اور اس کے سامنے کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے دنیا کی مہنگی ترین لگزری گاڑیاں پانی میں بہ رہی ہیں یہی سب کچھ ہوا ہے متحدہ عرب امارات دبائی اور شارجہ میں جہاں دو سال میں ہونے والی بارش صرف ایک دن کے اندر برس چکی ہے اور ابھی بھی پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہوا ہے لوگ مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے گھروں تک محدود ہیں تمام سکول کولیجز یونیورسٹیاں بند ہو چکی ہیں اس وقت دبائی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں کہ اگر یہی حالات باقی ممالک کے ساتھ ہو گئے تو پھر کیا بنے گا عوام کے مطابق بارش کا پنجتر سالہ ریکوارڈ ٹوٹ گیا دن میں اندھیرہ چھا گیا سڑکیں ڈوب گئیں رنوے تالاب اور دریا کا منظر پیش کرنے لگا دبائی کی مصروف ترین شہرہ شیخ زید کو بند کرنا پڑ گیا شدید ترین ٹیفک جیم چند کلومیٹر کا فاصلہ گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا دبائی ائرپورٹ کا ون وے ڈوب گیا جس کے وجہ سے فلائٹ آپریشن موتل ائرپورٹ پر ایسا لگ رہا تھا جیسے جہاز چل نہیں رہے بلکہ تیر رہے ہیں الائن ائرپورٹ پر مسافر پھنسے رہے بارش کے باعث متحدہ عرب امراض سے پاکستان جانے کے لیے چھالیس پروازیں منسوخ کی گئیں ناظرین یاد رہے دبائی ائرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ائرپورٹ میں سے ایک ہے جس کو اس ہونے والی بارش کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے یہاں پر پانی اتنا زیادہ ہے کہ یہ ائرپورٹ کم اور ندی نالے کے برقس دریا کا منظر زیادہ پیش کر رہا ہے آپ پانی میں جہاز کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے چل رہا ہے ائرپورٹ کی ترانسپورٹ کا زمینی عملہ انتہائی برے طریقے سے بیاروں مددگار ہے جبکہ ائرپورٹ پر جہاز کی پارکنگ کی جگہ تک موجود نہیں اور اب دبائی ائرپورٹ کے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو 18-18 گھنٹے کی فلائٹس لینا پڑ رہی ہیں کیونکہ دبائی پوری دنیا کو آپس میں کنیکٹ کروانے کے لیے میڈ میں واقع ہے ایمنٹس کے جتنے بھی جہاز دوسرے ممالک میں گئے تھے وہ ان توفانی بارشوں کی وجہ سے واپس نہیں آ رہے بلکہ ان ائرلائنز نے جان لے وہا حساس سے بچنے کے لیے اپنے جہازوں کو وہیں پر پارک کر لیا ہے یوں لوگوں کا کروڑوں اربون ڈولرز کا نقصان ہو رہا ہے مگر کوئی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ قدرت کے آگے سب بے بس ہو چکے ہیں عام طور پر دبائی میں اگر کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں بلکہ اپنی گاڑی وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں دبائی پولیس اور سی آئی ڈی آتی ہے اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے انشورس کمپنیز ان گاڑیوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اور جس کا جتنا نقصان ہوتا ہے وہ اس کو پیک کر دیا جاتا ہے لیکن اس قدر بڑی تعداد میں جب پورا دبائی انڈر وارٹر آ چکا ہے تو ایسا کرنا بھی ممکن نہیں رہا اس طرح دبائی کو اپنی تاریخ کے سخت اور بدترین ایمرجنسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ پاکستان میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی سلاو وغیرہ کی صورتحال ہوتی ہے تو ہمارا بہترین نہری نظام ہے پانی نہروں ندی نالوں کے ذریعے ہوتا ہوا دریاؤں میں اور پھر دریاؤں سے سمندر میں جا گرتا ہے جبکہ دبائی میں بارش بہت کم ہوتی ہے اور یہ پورا ایک سہرا ہے اور سہرا کے درمیان میں انہوں نے سڑکیں بنائی ہوئی ہیں اب ذرا ویڈیو میں دیکھیں کہ پانی کس طرح ایک سلاو بھی ریلے کی صورت میں گزر رہا ہے اور گاڑیوں کو بہاتا ہوا اپنے ساتھ لے جا رہا ہے ان ہونے والی بارشوں سے امان میں تقریباً 18 افراد ہلاک ہو چکے ہیں دبائی سے ابھی تک کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے مگر حالات دبائی میں امان سے بھی بتر ہو چکے ہیں دبائی میں بارشوں کا سلسلہ دو تین دن سے جاری ہے یہاں کوئی پرسانے حال نہیں دبائی میں جتنے بھی بڑے بڑے مالز شوپنگ سینٹرز حتیٰ کے لوگوں کے گھروں کے پرسنل سیوریج کا پانی اور فضلہ بیچ سڑکوں پر آ چکا ہے ویسے تو دبائی میں زیادہ تر ورٹیکلز بیلنگ ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں مگر جو لوگ گراؤنڈ فلورز پر رہ رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہیں لوگوں کے ویلاس پانی سے بھر چکے ہیں اور اس بارے میں یو اے ای اور دبائی کے محکمہ مصمیات کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے سپیل وقفے وقفے سے جاری رہیں گے یعنی دبائی کے حالات مزید بتر ہونے والے ہیں اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ دبائی پر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا عذاب ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا دبائی کے حکمران جنہوں نے پوری دنیا کو ایک سہرا یعنی جنگل میں منگل بنا کر پوری دنیا کے لوگوں کو ہر قسم کی جدید ترین سہولیات اور انٹرٹینمنٹ پوائنٹس کے ساتھ ہر شئے تو دے دی لیکن حالیہ ہونے والی بارچوں نے ان کی ترقی کی کلی کھول کے رکھ دی ہے جس کے آگے یہ سب کچھ آرٹیفیشل نظر آتا ہے یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قدرت کے سامنے کوئی شئے نہیں ٹک سکتی اس تمام تر صورتحال کے بعد اب دبائی کو کہیں نہ کہیں ایک بہترین اور جدید ترین سیوریج نظام کی ضرورت ہے جو مستقبل میں دبائی کو اس طرح کے مزید حادثات سے بچا سکے اور یہ جدید ترین سیوریج کا نظام بھی اس طرح کی ناغہانی آفاظ سے دبائی کو بچانے کے لیے کس قدر سازگار ہوگا اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا لیکن دبائی کی تاریخ کا 75 سالہ بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور ڈیٹھ سال کی بارش صرف پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ہو چکی ہے جس سے آپ ایک بڑے پیمانے پر ہونے والی اس بارش کا اندازہ لگا سکتے ہیں حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دبائی کا پانی بھی اپنا نہیں ہے پانی کو بھی باہر سے امپورٹ کروایا جاتا ہے اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو فوڈ چین بھی بڑی حد تک متاثر ہو سکتی ہے جبکہ روڈ پر تالاب اور دریا کی طرح موجود پانی میں مہنگی ترین امریکن جاپانی اور جرمن گاڑیاں ادھر ادھر ایسے تیرتی پھر رہی ہیں جیسے ہوا میں اڑنے والے شوپ پر اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی گاڑیاں سڑک پر چھوڑ کر اپنی جان بچائی تو ان گاڑیوں کے مالکان کی طرف سے انشونس کمپنیوں کو عربوں کھربوں ڈالرز کا ٹیکہ لگنے جا رہا ہے کیونکہ عام روٹین میں انشونس کمپنیاں سالانے کی بنیاد پر لوگوں سے پیسے لے لیتی ہیں اور ان کمپنیوں کو بہت ہی کم نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس قسم کے حادثات شازو نادر ہی ہوتے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے انشونس کمپنیاں بھی دبائی میں دیوالیا ہو جائیں گی ناظرین دبائی ہمارا اسلامی بردر ملک ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ دبائی کو ان تمام تر آفاظ سے نکالے لیکن جس خطرناک حد تک دبائی کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے دبائی کی شہراہوں پر جہاں صبح صویرے گاریوں کی لمبی لمبی لائنیں ہوتی تھیں آج سناٹا چھایا ہوا ہے سڑکوں پر نکاسیے آپ کے لیے عملہ مصروف ہے دبائی کی ایمرجنسی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے مگر اب تک سب کچھ بے سود ثابت ہوا ہے ویڈیو چھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں